الحمدللہ رب العالمين سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا الحمدللہ رب العالمین کا معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہان والوں کا ہاں الحمدللہ سب تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کمال کی تمام صفات کا جامعہ ہے حمد اور شکر کس کو کہتے ہیں کسی نے آپ کے ساتھ احسان کیا ہے تو کہتے ہیں شکر آدھا کر دے آپ تھائنگس کہتے ہیں شکریہ آدھا کرتے ہیں تو شکر کس کو کہتے ہیں حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بینہ پر اس کی تعریف کرنا اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کی احسان کسی کی احسان کے مقابلے میں زبان دل آزا سے اس کی تعظیم کرنا اور ہم چونکہ اللہ عزوجل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیشے نظر کرتے ہیں اس لئے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے حمد کا معنی ہے کسی کی اختیاری خوبیوں کی بینہ پر اس کی تعریف کرنا اور شکر کی تعریف یہ ہے کسی کی احسان کے مقابلے میں زبان دل یا آزا سے اس کی تعظیم کرنا اور ہم چونکہ اللہ عزوجل کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیشے نظر کرتے ہیں اس لئے ہماری یہ حمد شکر بھی ہوتی ہے اللہ نے ہم کو بہت سارے چیزیں دی ہیں لیکن اللہ نے کبھی احسان نہیں جتلایا لیکن ہم کو احسان ماننا چاہیے کیونکہ ان سے پوچھو جن کو اللہ نے ہاتھ نہیں دیے زبان کی قیمت ان سے پوچھو جن کے زبان نہیں زبان آنکھ کی قیمت ان سے پوچھو جن کے آنکھ نہیں پیر کی قیمت ان سے پوچھو جن بیچاروں کے پیر نہیں تو اللہ تبارک وطالعہ کا ہم سب کو لاکھ لاکھ کرو رہا کرو رہا احسان اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہم کو زندگی بخشی ہے آحادیث میں اللہ تبارک وطالعہ کی حمد و سنہ کرنے کی بہت فضائل بیان کیے گئے ہیں ان میں سے تین فضائل درجے زیل ہیں حضرت عنیس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے اللہ تعالی بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالی کی حمد کریں اور کچھ پیے تو اللہ تعالی کی حمد کریں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور پرنور سرکار دوالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے کچھ کھائیں تو کہیں الحمدللہ کچھ پیئیں تو کہیں الحمدللہ کوئی اچھے چیز ہاتھ لگ جائے تو الحمدللہ کوئی آپ کی تعریف کرے کہ انصار بہت ہنسم لگ رہے ہیں بہت اچھے لگ رہے ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں تو کہیں الحمدللہ حراتہ فرمایا حضرت انص بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس نے ارشاد فرمایا جب اللہ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے تو یہ حمد اللہ کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے یعنی الحمد اللہ جب کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالی کے نزدیک اس دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے یعنی جسے اللہ نے آپ کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا جسے بادشاہت عطا کر دی تو اب آپ نے کہہ دیا الحمد اللہ تو وہ بادشاہت سے زیادہ قیمتی آپ نے جو اللہ تبارک و تعالی کے لئے شکر کا لفظ استعمال کی الحمد اللہ کہا وہ سب سے زیادہ افضل ہے جب بھی کیونکہ وہ بندہ کامیاب ہوئی نہیں سکتا ہے جس کا کھائے اور اس کا گائے نہ کھانے کے بعد کم سے کم جس کی کھاؤ اس کی تو گاؤ جب بھی کوئی چیز ملے اللہ کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے الحمد اللہ کہا کر مثال کے طور پر اللہ نے آپ کو اچھی پوشٹ عطا کر دی آپ پڑھ رہے ہیں جس آپ پاس ہو گئے اگزام میں آپ پاس ہو گئے تو آپ کہ دیجئے الحمد اللہ اس لئے مولانا لوگ تقریر کرتے ہیں تو پہلے ہی شروع کرتے ہیں الحمد اللہ آج یہ سمجھ میں آگئی کہ آخر ہر مولانا الحمد سے کہہ شروع کر خطبے میں حمد واجب ہے اور کھانے کے بعد مستحب ہے یعنی کھانے کے بعد کہتے ہیں نہیں الحمد اللہ دعا پہلے جی الحمد اللہ اطعام نا و سقان و حدان و جعل من المسلمین اور نہیں دعا یاد ہے تو صرف آپ الحمد اللہ ہی کہ دیجئے کہ اللہ تو نے کھلایا تیرا شکر ہے لیکن آج لوگ کھانے کھا لیتے ہیں اور کھانے میں لیکن نکال دیتے ہیں کہ نمک نہیں ہے مرچا نہیں ہے اور بورچی نے صحیح بنایا نہیں ہے دنیا بھر کی برائی تیل کم ڈلوائیا دنیا بھر کی کمیاں نکالتے ہیں کھانے کے بعد اس کھانے میں کمی نہیں نکالی جاتے بلکہ اللہ کا شکر رضا کیا جاتا ہے اور چھیک آنے کے بعد سنت جب چھیک آئے تو الحمد اللہ کہے تو یہ سنت ہے حرام کام کے بعد حرام حرام کام کرنے کے بعد اگر الحمد اللہ کا ورد کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے ہیں جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق دوسرا معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے چوتھا معنی ہے وہ ذات کی مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے اب ہی تک آپ الحمدللہ کا معنی سماعت کر رہے تھے اب رب العالمین یعنی الحمدللہ الحمدلہ کا معنی آپ نے سماعت کیا پھر اللہ 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 کے لئے ہے کسی بندے کے لئے اللہ کا ورد نہیں بولا جا سکتا ہے صرف اللہ کے لئے اسے ہم نے بتایا ماد مفسرین نے اللہ کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں اب رب العالمین جو سارے جہان والوں کا مالک ہے لفظ ربی ربی کے کئی معنی ہے جیسے سید ربی کے کئی معنی ہے جیسے سید مالک معبود ثابت مصلح اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانے والا اور اللہ تعالی کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں اور اللہ تعالی کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں جو یہ زمین آسمان یہ سارے چیزیں ہیں یہ مخلوقات داخل ہیں یعنی مخلوقات میں ہم اور آپ جانور چرند پرند سارے چیزیں اس میں شامل ہیں اب آگے اررحمن الرحیم بس اتنے رہنے دیں شرائط نماز کتنی ہیں چھے طہارت سطر عورت استقبال قبلہ وقت نیت تحریمہ نماز کی پہلی شرط نمازی کا بدن حدث اکبر حدث اکبر سے پاک ہو یعنی جنابت حیز وغیرہ سے پاک ہونے کے لئے غسل واجب نہ ہو یعنی نمازی کا بدن پاک ہو نا پاک نہ ہو نمازی کا بدن حدث اصغر سے پاک ہو یعنی بے وضو نہ ہو با وضو ہو پہلی شرط کا بیان ہو رہا ہے نمازی کا بدن نجاست غلیظہ وخفیفہ بقدر معنی سے پاک ہو یعنی نجاست غلیظہ درہم کی مقدار سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو اور نجاست خفیفہ کپڑا یا بدن کے جس حصے پر لگی ہو اس حصہ یا عزو کی چوتھائی سے زیادہ لگی ہوئی نہ ہو درہم جسے ایک روپیہ کا سکھہ ہوتا ہے اس کے برابر اس کی تفصیل ہم نے بیان کی ہے یا آپ مثال کے طور پر نہیں ہے تو آپ اپنی ہتھیلی سیدھی کر دیں اور اس پر جتنا پانی رکھ جائے جتنا خالی جگہ ہے اس میں پانی بھر جتنے میں پانی بھر جائے اتنا ایک درہم بتایا تو یعنی ایک روپیہ کے برابر اگر نجاست لگی ہے تو اس کا دھونہ ضروری ہے درہم کے معنی ہوتا ہے ایک روپیہ کے برابر اگر آپ کے کپڑوں پر نجاست لگی ہے تو اس کا دھونہ ضروری ہے نمازی کے کپڑے سے نجاست غلیظہ و خفیفہ بقدر مانے سے پاک ہو جس جگہ نماز پڑھنا ہو وہ جگہ پاک ہو جس جگہ نماز پڑھنا ہو اس کے پاک ہونے سے مراد قدم کی جگہ اور موازع سجود کی جگہ یعنی جس جگہ آپ قدم رکھ رہے ہیں وہ جگہ اور موازع سجود کی جگہ پاک ہو نا ہے یعنی یعنی سجدہ کرتے وقت بدن کے جو آزہ زمین سے لگتے ہیں ان آزہ کے زمین سے لگنے کی جگہ کا پاک ہو نماز پڑھنے والے کے لیے پاؤں کے نیچے درہم کے مقدار سے زیادہ نجاست ہے تو نماز نہ ہوگی ایک درہم سے زیادہ اگر نجاست ہے آپ کی نماز نہیں ہوگی یوں ہی دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے ایک درہم کے مقدار ہو جائے تو بھی نماز نہ ہوگی چاہے ایک درہم کے برابر ایک ہی پیر کے نیچے ہو چاہے دونوں کو ملا کر ایک درہم کے برابر ہو دلہ ضرورت و مجبوری یہ بھی مکروح ہے جگہ موجود ہے پھر بھی آپ وہی ناپاک جگہ پر پڑھ رہے جہاں آپ کی ناک پڑھ رہے وہاں نجاست ہے تو یہ مکروح ہے اگر سجدہ کرنے میں کرتا و قمیس کا دامن وغیرہ نجس جگہ پر پڑھتے ہوں تو ہرج نہیں اگر سجدہ کرنے میں کرتا و قمیس کا دامن وغیرہ نجس جگہ پر پڑھتے ہوں تو ہرج نہیں یہ نہ سمجھ لیجیے کہ جسے پاکھانہ ہو پیشاب ہو تو کپڑے میں لگ جائے گا اگر کپڑے میں لگ گیا تو پھر اس کا مسئلہ بدل جائے جگہ نہیں ہے بس معقول جگہ ہے کہ ہم کھڑے ہو سکتے ہیں سجدہ کر سکتے ہیں بہت گندگی پڑی ہے لیکن وہ سوکھی ہوئی ہے اس پر ہمارے کپڑے کے دامن پڑ رہے ہیں تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے جب نجس جگہ پر اتنا بار کپڑا بچھا کر نماز پڑھی کہ وہ کپڑا سطر کے کام میں نہیں آ سکتا یعنی اس کے نیچے کی چیز جھلکتی ہو تو نماز نہ ہوئی اور اگر شیشہ گلاس پر نماز پڑھی اور اس کے نیچے نجاست ہے اگر نمائی ہو تو بھی نماز ہو جائے گی اگر موٹا کپڑا جس جگہ پر اور بدبو محسوس نہیں ہوتی تو نماز ہو جائے گی کہ یہ کپڑا نجاست اور نمازی کے درمیان فاصل ہو جائے گا نوٹ اگر پاک و صاف جگہ میسر ہے تو نجس جگہ پر کپڑا بجھا کر نماز نہ پڑھے یہ مسائل جو ہم نے آپ کو بیان کی ہیں یہ حالت مجبوری کی ہیں اور اگر اچھے جگہ میسر ہو پاک و صاف جگہ میسر ہو تو پھر ان جگہ پر نماز نہ پڑھے واللہ تعالی عالم بس دعا کے لئے ہاتھ یا اللہ رحمان یا رحم دل ہمار کر مستقیم مولا کریم کارسازہ بندہ نماز پروردگار عالم مولا کریم اس محفل کو دن دون رات چگنی ترقی عطا فرما مولا کریم جو لوگ اس کو دور و دراز سے ویڈیوز کے ذریعے سے دیکھ رہے ہیں مولا کریم اپنے رحمت سے ان کی بھی اس ویڈیو کو دیکھنے کو اور اس پر عمل کرنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا کریم ہمارے مسجد کو دن غازہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مولا کریم حفاظت فرما اور ان کو فتحیابی عطا فرما مولا کریم اپنی رحمت سے مفتی سلمان عزری صاحب کی رہائی عطا فرما اور جتنے بھی ہمارے عیمہ مساجد مدارس جیلوں میں بند ہیں ان سب کی مولا رہائی عطا فرما جن آپس میں اتحاد و اتفاق عطا فرما نائتفاقیوں کو اپنی رحمت سے دور فرما ہم سب کے والدین کو صحت و سلامتی کے ساتھ لمبی عمر عطا فرما ہم سب کے والدین کی مولا مغفرت فرما مولا ہم سب نے جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما جہاب علی عطا کر دیں بھری